بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سمید آپ کا خرید سے ہوں گے پروگرامنگ فار بگنر سیریز کا نیسٹڈ لوب چل رہا ہے اور اندر جو ہے وہ تیسرا لیکچر ہے پھر بتاتا چلوں کہ شاید ایک لیکچر اور جو ہے وہ ہم نیسٹڈ لوب پہ کریں گے اس کے بعد لسٹ یا رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اس پہ موف کر جائیں گے تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی آپ کی آپ کو اندازہ نہیں آپ کو لگنا ہے کہ ٹھیک ہیں لیکن وہ ویک ہیں مجھے اندازہ ہے ایکسپیرینس ہے تو وہ ذرا ہون پہ توجہ کرتے جاتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ جب موف کر جائیں گے ری پہ تو آپ کمفرٹیبلی چلیں گے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کیا تھا نیسٹڈ لوب 2 پہ جو لیکچر اس پہ یہ جو پرابلمز تھے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھے ایکسپیس انٹوز پاور بیوٹیفل اور نارمل نمبر 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 بیٹرن 3 پرنٹ نمبر بیک ورڈ فارورڈ بوز نیسٹڈ لوب 2 نیسٹڈ لوب 3 آج کے جو ہے اس میں ہم ایک دو چیزیں کور کر لیں پھر ہم کریں کہ ٹاسک پہ چلیں گے چھوٹا سا ہی لیکچر ہے آج کا ڈیوائزرز ٹھیک ہے ڈیوائزرز سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے پرابلمز سالو ہوتے ہیں اس کے لیے پرسنٹیج اوپریٹر یوز ہوتا ہے اور ایک چیکس کے لئے لگا لیتے ہیں تو ایک پروگرام پرنٹ ڈیوائزرز آف نمبر لیس تین نمبرز یعنی نمبر سے چھوٹے اس کے جتنے بھی ڈیوائزرز ہیں وہ آپ نے پرنٹ کرنے ہیں جیدے فار ایزامپل اگر سکس ہے تو اس کے ڈیوائزرز ہیں وان ٹو تھری ٹھیک ہے اگر ایٹ ہے تو اس کے ڈیوائزرز ہیں وان ٹو فور سو اس کے لیے پروگرام میں نے ایک لکھا ہے جس میں میں نے ایسی ہپوثیٹیکل فگرز اٹھا لی ہیں کہ پانچ سے گیا پانچ تک کا لیوب چلائے یعنی پانچ سے لے کے دس تک جو نمبرز ہیں ان کے آگے سے جو ڈیوائزرز ہیں ان سے چھوٹے وہ پرنٹ کرنے ہیں تو یہ والا روپ چل رہے ہیں وان سے لے کے آئی بائی ٹو پلس وان تک یعنی ہاف تک چیک کریں گے ٹھیک ہے ہاف سے آگے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی یہ سوچیے گا چیک کیا کرنا ہے i mod j یعنی مجھے اوپر سے نمبر آیا فار اگزامپل 5 آیا اس کو j سے چیک کیا اگر وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو i و j print کر دیا کہ i کا ڈیوائزر ہے j تو 5 کا ڈیوائزر ہے 1 5 کا ڈیوائزر ہے 2 5 کا ڈیوائزر ہے نہیں 5 کا ڈیوائزر 2 نہیں ہے سوری 5 کا ڈیوائزر 1 نہیں ہے صرف لیکن جب 6 پہ آئیں گے تو 6 کا ڈیوائزر 1 6 کا ڈیوائزر 2 اور 6 کا ڈیوائزر 3 ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے پروگرم آپ پہ چلے گا فیکٹوریل ٹھیک ہے پہلے شاید بات ہوئی ہے لیکن دوبارہ کر لیں کیونکہ ٹاسک آ رہا ہے فیکٹوریل is the product of numbers from number 2 from 1 to number like فیکٹوریل of 5 1 into 2 into 3 into 4 into 5 تو یہ سیدھا سیدھا ایک loop ہے ٹھیک ہے اگر 7 کا فیکٹوریل لکھا لنا ہے 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 اور 0 کا فیکٹوریل جائے وہ 1 بکتا ہے یہ by definition یہ جس نے بھی definition دی تھی فیکٹوریل کی یہ اس کی definition ہے اس پہ بحث بہوست نہیں کرنی ہم نے یہ آپ پہ check کرنی دیا ہے خود دی تو اس کے لیے ہم نے یہ ریکھیں ایک code لکھا ہے if n equal to 0 تو print 1 بس اب اس میں check نہیں کرنا کچھ calculate نہیں کرنا بس کیونکہ 0 تھا تو print 1 else ہم نے ایک variable لے لیا فیکٹوریل کے لیے کیونکہ where 1 تو 0 کا بھی ہوتا ہے تو 0 سے onward آگے ہی چلیں گے تو k in range 1, n plus 1 یعنی 1 سے لے کے n تک f multiply equal k f کے اندر ہو k multiply ہوتا جائے گا آپ print f کر دے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو جو ہے وہ کیا دیں گے number دیں گے number جو ہے جو بھی ہوگا اس میں مطابق تو اس کو loop میں لکھ دیں گے تو یہ ایک nested loop لگ جائے گا for example اس کے باہر ایک loop لگ جائے گا for n in range 2,100 تو وہ 2 سے 100 تک فیکٹوریل print کر لیتا prime یہاں پہ بھی prime number کے لیے بھی divisibility چیکٹ ہوتا ہے for example اگر آپ نے print کرنے ہیں prime 2,200 ٹھیک ہے 2 سے لے کے 100 تک کون کون سے prime ہے تو اس کے لیے ایک loop لگا لیں گے فرائی اندر 2,1 1 prime کو true کر کے چیک کریں گے کہ prime نہیں ہے تو false کر دیں گے وہ چیک کیا ہے جہیں اندر 2,5 by 2 plus 1 half تک بھی جا رہے ہیں اس سے آگے نہیں جانے کی ضرورت ہوتی اگر number divide ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ prime نہیں ہے اس کو false کر دیں break کر دیں اس سے آگے چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے باہر آکے دیکھیں اگر تو prime true تھا prime اگر true تھا true false میں ہمیں یہ prime prime کا مطلب یہ ہے if prime کا مطلب ہے کہ if prime is true if prime تو print کر دیں آئی نہیں تو ignore کر دیں اگلا number آجے گا اس کو چیک کر لیں گے so that's it آپ کے پاس hacker rank کا task آگیا nested loop 3 کا جس کے اندر بڑے مدھے مدھے کے task ہیں number triangle 2 number divisor sum of factorial 3 kth prime prime index number triangle 2 کیا ہے یہ جو ہے وہ triangle ہے جس میں جو ہے وہ شروع میں spaces ہیں spaces کی میں سے یہ triangle بنی اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس یہ نمبر کا pattern ہے forward اور پھر sorry backward اور forward جیسے آخری لائن کو دیکھ کے پھر پیچھے آتے ہیں 4 سے لے کے 0 اور پھر 1 سے لے کے 4 3 سے لے کے 0 1 سے لے کے 3 2 سے لے کے 0 اور 1 سے لے کے 2 ٹھیک ہے تو آسان task ہے ٹھیک ہے اسے انتظر تے task کیے میں ہیں لیکن پھر بھی بارحل آپ کو تھوڑا تھا guide کر دیتا ہوں کہ آپ space counter لے لیں گے جس کو کم کرتے جائیں گے loop کے اندر پھر اس کے بعد آپ ایک loop لگائیں گے جو کہ i سے لے کے 0 تر کی طرح جاری ہوگی 0 کی بجائے minus 1 minus 1 کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو concatenate کراتے جائیں گے string کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور loop لگائیں گے 1 سے لے کے i کے لیے پہلی دفعہ چونکہ 1 نہیں ہے تو نہیں چلے گا پھر i2 ہوگا پھر 3 ہوگا پھر 4 ہوگا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا task 2 ہے numbers divisors آپ نے input format دیکھیں دو نمبر ہیں اور آپ نے جو ہے نا وہ ان کے جتنے بھی divisors ہیں 1 سے لے کے ان تک 1 سے لے کے ان تک جو divisors ہیں وہ کرنے ہیں تو divisor نکالنے کا بھی آپ کو طریقہ اوپر سوٹ دیر پہلے سمجھایا ہے اس کو loop پہ ڈال دیں for n1 to n2 plus 1 ٹھیک ہے اور string کے اندر جو ہے وہ inner loop سے باہر جو ہے وہ i ڈال دیں اس کے اندر اور column ڈال دیں اور space ڈال دیں اور outer loop جو inner loop ہے اس کے اندر جو بھی divisor ہے اس کو ساتھ incatenate کر دیں task 3 ہے sum of factorials read n1 and n2 and find sum of factorials from n1 to n2 ٹھیک ہے اب بھی آپ کے پاس factorial کا بھی انہیں program دیکھ لیا تھا آپ نے n1 n2 read کر لینا ہے loop لگا دینا n1 سے لے n2 plus 1 تک اور sum کا variable پہلے ہی لینا اس کو 0 سے initialize کر دینا اندر آکر فکٹوریل کے لیے variable 1 سے initialize کریں اندر والے loop میں جو ہے وہ multiply کرتے جائیں اس کو اور باہر والے loop میں آکر sum میں add کرا دیں جب باہر والا loop بھی ختم ہو جائے گا تو print کر با دیں گے sum سان task ہے task مور ہے کیتھ prime ٹھیک ہے جی آپ چھٹا prime چھٹا prime کون سا 13 اس سے پہلے 5 کون سے 2 3 5 7 11 یہ 5 prime اس سے پہلے ہے اور چھٹا prime 13 ہے تو کریں گے کیا کریں گے یہ کہ آپ نے نمبر شروع کر لی 2 سے onward اور prime count لے لیا prime count جو جو آپ نے prime find کر نا ہے پر دیکھ اسی کو use کرتے میں یونی آپ نے prime find کرنا ہے اس کا count لے لینا ہے جب تک آپ کے پاس جو آئی جو تک چلا جاتا جاتا تب تک prime count بڑھاتے جائیں اور جب کوئی پر چلا جائے گا تو prime count دے دیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی شاید ٹویکنگ کرنی پڑ جائے دیکھ لیجئے گا پہلے میں نے آپ کو بتایا hacker رین کا task رن میں چلا آکے verify کر لیا کریں پھر submit کر دی کریں تو انشاءاللہ جائے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تیسہ task بھی complete ہو گیا اس کو solve کی جیے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور task کرنے کے بعد ہم آگے move کر دیں گے array یا list پہ اور تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا